ایسا کہیں ازمائی ایسا چکے کو سنے کے تو مجھے تازمی والصلاة والسلام على سجد المختار سلاة والسلام اختیاروانوں کے سردار پر وسجد الابرار نیکوں کے سردار پر وسجد الاطحار پاکوں کے سردار پر وَمَا قَلَ عَلَّيْنَا مَنْنَحَار جو صبح و شان جو دلو ہوتے ہیں ان کے سردار پر دل سلام وَبِعَدَدِ بَدْرَا تِلْنَمْتَار مالک کو آسمان سے جو بارش نعطی کرتا ہے بارش کے ہر حد اگری کی برامر ارے حدیب پر دلوط بھی ہو سلام وَالْوَرَدِنَا شِجَار مالک کو نے جتنے درد برائیں ہیں جتنے چمنستان بنائیں ہیں ان چمنستان کے اندر جتنے پتے ہیں ان پتوں کے برامر تلوط بھی ہو سلام وَبِعَدَدِنَا شِجَار سلام وَالْوَرَدِنَا شِجَار وَالْوَرَدِنَا شِجَار وَالْوَرَدِنَا شِجَار وَالْوَرَدِنَا شِجَار وَالْوَرَدِنَا شِجَار اَلْوَرَدِنَا شِجَار وَالْوَرَدِنَا شِجَار جو کہ مومن کی جانت سے زیادہ چاہیے ہیں بڑا ممنون ساکر ہوں مجاہد ایل سنت قبل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ رزمان یوسفی صاحب دام ورکات مناریا اور ان کے رفقہ اور مسجد متضامیہ تھا کہ آخری ایام جو میرے پاکستان جانے کے جاتے چل رہے ہیں اور ایام کے اندر انہوں نے مجھے اللہ کی بارگاہ میں رب کے گھر میں اس کے حبیق پر ذکر کرنے کے ساتھ ادا کی اللہ کریم آپ سب کا بولانا ہم سب پہ یہاں بیٹھیں اپنے بار کے مقرون فرمائے اور میں اور دگر سنا خواہ ہماری کیا مجال کہ ہم حضور کریم اور اسلام کا ذکر بلد کریں شیخ سادی شرازی برماتے ہیں ہزار بار بچوہم دہن ببوش کو بنا ہزار بار بچوہم دہن ببوش کو بنا یا رسول اللہ یہ سادی اپنی زبان کو اپنے موں کو ہزار مرتبہ ایک دو مرتبہ نہیں سو مرتبہ نہیں ہزار بار دہن ببوش کو بنا آقا یہ سادی اپنی زبان کو اپنے دہن کو اپنے موں کو ہزار مرتبہ دنیا کے آن پاری سے نہیں بلکہ مجھ کو اندر سے ہزار مرتبہ دھونے کے بعد بھی اگر آپ کا نام نامی لیتا ہے ہموں سے نام تو گفتن کمانے بے حضوری ہے آپ کا ہزار مرتبہ دھونے کے بعد بھی آپ کے نام لینا بے حضوری ہے میری بر میری کیا بجاہتے ہیں بلکہ میں تو اپنے آپ پہاں اس وقت اس شخص کی طرح سمجھتا ہوں کہ چملستان میں گلستان میں گلچن میں جب مالی مالک کو چننے آتا اپنی اپنی باسکٹ لے کر آتے ہیں اپنے اپنے ساتھ چھبڑیاں ان کے باس ہوتی ہیں اور ہر مالی باگ سے پھولوں کو چنن لیتا ہے اپنی کو اپنی میں ڈال لیتا اور سارے مالی جب چھبڑی کے اندر باسکٹ کے اندر پھولوں کو ڈال کر چلے جاتے ہیں کچھ بھول تو باسکٹ میں ہی آل آتا ہے کچھ گل جاتے ہیں اب آخر کے اندر وہ شخص آتا ہے کہ جو گرے ہوئے پھولوں کو چنن کر اپنے دامن میں ساتھ لے جاتا ہے تو میری مثال اس بار میں آنے والے شخص کی طرح ہے ہر صلحانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز میں اپنی دسات میں اپنی طاقت کے بتا دیکھ احسان انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملہ کی اور حضور کے ذکر کے پھولوں کو اپنے دامن میں چن کر لے گیا ہے تو فقیر آخر میں اس وجہ سے آیا ہے تو جو بھول کچھ رہ گئے ہیں تو وہ فقیر اپنے دامن کے ناسے میٹھنے آیا ہے تو اللہ کریم اور کوئی سمیٹ کر احسان نہیں کر رہا ہے بلکہ جو مالی ان پھولوں کو گھر پر لے کر رائے گا تو اللہ کریم فوق کے ذکر کے پھولوں کی بلکت سے زندگی بھی پھولوں کے خشنوں دے گا اللہ تعالیٰ خرمی جگمتہ فرمائے گا تو اللہ اس کے رسول کے احسان ہے کہ اللہ نے قرار کرنے کی مثالت دی ہے اور اصل میں میں بچپن سے سرکار کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزا کہتا ہوں میں جب بچہ کوئی کہتا تھا چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تعریف محمد میں زبن کھل رہا ہوں موسیقا